in their educational life تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ abroad میں اور پاکستان میں جو فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب students اچھے marks نہیں لے پاتے تو جب teachers parents meetings ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم سب teachers foreign parents کو پکڑ لیتے ہیں parents ہم سے جان چھوڑا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ اگر teachers نے بلایا ہے تو obviously اس نے کوئی شکایت کرنی ہوگی کہ آپ کے بچے یہ نہیں پڑتے آپ کے بچے وہ نہیں پڑتے آپ کے بچے نے فلاہم وہ homework نہیں کیا تھا آپ کے بچے نے uniform ٹھیک سے نہیں پینا ہم ان کو پکڑتے ہیں اور وہ ہم سے جان چھوڑا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے ultimately کیا ہوتا ہے parents گھر جاتے ہیں اور چونکہ وہ teachers نہیں ہوتے اور وہ اپنے اسی انداز سے جو ایک society نے دیا ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو جس سے سٹوڈنٹس بہتر ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں but in abroad it doesn't happen this way in abroad it happens completely a different way وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کسی بچے کے grades کم آئے اگر کسی بچے نے grades اس کے ٹھیک نہیں ہیں تو teachers اپنی جان چھوڑا رہے ہوتے ہیں اور parent school میں جا کے اس teachers کو call کرتے ہیں principal room میں کہ i am paying the dues i am paying whatever you demanded جو بھی آپ لوگوں نے ہم سے مانگا as a fee we are giving اور جب ہم fees دے رہے ہیں ہم آپ کے time کے مطابق you said کہ we need eight hours for your children to make them great ہمیں آٹھ گھنٹے چاہیے صبح آٹھ بجے سے لے کے تین بجے یا چار بجے تک آپ کا بچہ ہمارے پاس رکنا چاہے چاہیے میں وہ بھی کر رہا ہوں parents they say that father says کہ ہم اپنے بچے کو آپ کے پاس آٹھ گھنٹے بھیج رہے ہیں پوری fees دے رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تو میرے بچے کی grades کم کیوں ہیں it means that you are responsible for this logically technically یہ بالکل ٹھیک ہے بات right کہ ہمیں salary مل رہی ہے fee لے رہے ہیں ہم ہم جتنے گھنٹے چاہیے تھے اتنے گھنٹے ہم اس students کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ perform نہیں کر رہا it means there is something wrong and there is something terribly wrong in our teaching method ہمارے teaching method میں کوئی نہ کوئی problem ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سکھا نہیں پا رہے and in our and here in our country what happens when we listen we listen to reply we do not listen to understand ہمارے ملک میں یہ problem ہے جب ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے ہیں abroad میں جب اس طرح کی problems آتی ہیں تو وہاں کا جو educational جو نظام ہے education کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ teacher is being held responsible وہاں پر کیا ہوتا ہے پھر teachers full attention pay کرتے ہیں جب teachers full attention pay کرتے ہیں اور وہ پوری توجہ دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر test سے پہلے یا test سے evaluate کرتے ہیں اگر کسی students کے grades اچھے نہیں آ رہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ vice principal کو call کرتے ہیں کہ sir we have done everything we could to make these students get good grades but still he or she is not getting good grades تو vice principal کے through وہ پوری ایک team بیٹھتی ہے teachers کی پوری team بیٹھ کے evaluate کرتے ہیں کہ students کے دماغ میں کہاں problem ہے why is he unable to understand the things that he need to understand اس کے بعد اگر vice principal سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا and then they talk to the principal teachers they go to the principal principal vice principal پوری team بیٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ evaluate کرتے ہیں کہ کہ کہاں سٹوڈنٹ میں problem ہے and they do their best to make to fix the problems of those students whatever he is facing اور یہی وجہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو fix کر 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 ایک اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ ان کے وہاں abroad میں leaders بھی نکلتے ہیں وہاں scientists بھی نکلتے ہیں وہاں engineers بھی نکلتے ہیں وہاں doctors بھی نکلتے ہیں اور in fact وہاں پر ہر قسم کے کامیاب لوگ نکلتے ہیں میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ you need to take this responsibility اگر آپ